اسلام علیکم اچھا پہ ٹوپک کے نام انجیو سپمز ہے جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے یہ وہ پلانٹ کا گروپ ہے جو فلاور پروڈیوسنگ پلانٹ ہے ان کو انجیو سپمز کا نام دیا جاتا ہے ان کے بعد جو سیڈ ہوتا ہے وہ بھی انکلوز ہوتا ہے نظر نہیں ہوتا ہے اور یہ کہاں بنتا ہے فروٹ کے اندر بنتا ہے ان کے پاس آوری بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں ان کا ڈھائی لاکھ سے زیادہ یا ڈھائی لاکھ تین کی سپیشیس موجود ہے ان کی دو آپ کو جنریشن نظر آتی ہے سپوروفیٹ گمیٹوفیٹ سپوروفیٹ یاد لگنا ڈومیننٹ ہے زیادہ نظر آتی ہے گمیٹوفیٹ لیس ویزیبل نظر آتی ہے سپوروفیٹ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جبکہ گمیٹوفیٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں یہ جو پلانٹ ہے ان کے کون کون سے پارٹ ہیں تو ان کے پارٹس روٹس ہیں سٹیم اور فلاور لیف ہوتے ہیں فلورل لیف کے اندر آپ کو پیٹل سیپل کارپل سٹیمن پیڈی سل تھیلمس یہ سارا کچھ نظر آتے ہیں یہ تین پارٹس سے مل کر بنے ایک فلورل لیف سٹیم اور روٹ آ جاتے ہیں پیڈی سل کیا ہوتا ہے یہ پیڈی سل ہے جو ڈنڈی ہوتی نا فلاور کی اس ڈنڈی کو سٹوک کو نام دیا جاتے ہیں جس کے پاس فلورل لیف ہوتے ہیں آپ اس ڈنڈی کو کہتے ہیں پیڈی سل ہے یہ ڈنڈی جب پھولی ہوتی ہے اس پھولے ہوئے پارٹ کو کہتے ہیں تھیلمس جو سویل پارٹ ہوتے ہیں پیڈی سل کا آپ اس کو نام دیتے ہیں دیڈس کولی تھیلمس ہے چلے ابھی آگے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے دو پارٹ ہیں ایک نون ری پروڈکٹیو ہے ایک ری پروڈکٹیو ہے جو ری پروڈکشن میں انوالو نہیں ہوتے وہ پیٹلز اور سیپلز ہیں یہ دونوں نون ری پروڈکشن مطلب نون ری پروڈکٹیو پارٹ ہیں سیپل جو سو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے گرین کلر کا ہوتا ہے یہ سپورٹ دیتا ہے فلاورز کو جو پتی ہوتی ہیں پیٹلز یہ اٹریکٹ کرتی ہیں کیڑوں مکوڑوں کو تاکہ پولی نیشن کا کام ہو سکے ری پروڈکٹیو پارٹ میں آتا ہے سٹیمن اور کارپل سٹیمن جو ہوتا ہے یہ میل پارٹ ہوتا ہے اور جبکہ کارپل کون سو ہوتا ہے فیمل پارٹ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر موجود ہے یہ تھرڈ لائک فیلمنٹ ہے جبکہ مایکرو سپور رکھنے والا انثر ہے جو کی فیلمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اٹ کونٹینس مایکرو سپور اٹیچ فیلمنٹ ہے یہ آپ کے سامنے جو فیمل کا پارٹ ہے اس کا سب سے پارٹ کا پہلا نام سٹیگم ہے اس کے بعد آرہا آوری اس کے بعد آرہا سٹائل مطلب سٹیگما سٹائل اور آوری آرہا ہے سٹیگما یہ اوپر والی آپننگ کو کہتے ہیں سٹیگما یہ جو لمبی سی ٹیوب لائک سٹرکچر اس کا نام سٹائل ہے اور جو نیچے والا پارٹ اس کو کہتے ہیں آوری ہے جو براڈ سٹرکچر ہے بڑا سا پارٹ ہے جس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے آویول موجود ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں آوری ہے چلے زیادہ میں آپ کو دو تین پوائنٹ اور ایپورٹن بتاتا ہوں اس پورے لائف سائیکل میں ڈبل فرٹیلائزیشن آپ کو نظر آنی ہے جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پہلے بتاؤں گا کہ کیسے لائف سائیکل چلتا ہے ڈبل فرٹیلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک پولرن گرین کا ساملے گا اور ایک پولر نیوکلز پولرن گرین کا ساملے گا جب ایک ایک اس کے ساملے گا تو زائیگورد بنے گا اور پولر نیوکلز کے ساملے گا پولرن گرین کا ملنا کیا بنے گا انڈوسپرم ٹیشو بنے گا ایم سی کو یاد رکھے گا ایک بھی ون این ہے پولرن گرین بھی ون این ہے ون این ون این مل کر کیا بنے گا ٹو این زائیگورد بنے گا جبکہ پولر نیوکلز 2 این ہے پولرن گرین 1 این ہے ٹو این ون این مل کر ٹری این بنتا ہے جس کا نام انڈوسپرم ٹیشوز ہے انڈوسپرم ٹیشوز کیا ہے یہ بیچ کے اندر جو نیوٹریشنل پارٹ ہوتا ہے جسے آپ کہلیں ایمبریو کھاتا پیتا ہے جسے خوراک لیتا ہے وہ جو نیوٹریشنل پارٹ ہے سیڈ کا اس کو انڈوسپرم ٹیشو کہتا ہے جو آپٹر فرٹیلائزیشن بنتا ہے اووری کسے بنتی فروڈ کسے بنتا ہے اووری چینج ہوتی ہے فروڈ کے اندر آپٹر فرٹیلائزیشن سیڈ کوڈ کسے بنتا ہے جو انٹیگورمینٹ ہے جو کورنگ ہے میگا سپورنجی ہے فیمیل کے میگا سپورنجی جو کورنگ ہے وہ کورنگ جا کے اس بیچ کا کوڈ بنا دیتی ہے سیڈ کوڈ بنا دیتی ہے تو ایگی سے زائی گوڈ بنتا ہے پولر نیوکلل سے انڈوسپن ٹیشو بنتا ہے اورویول سے سیڈ بنتا ہے اورویول سے فروڈ بنتا ہے اور انٹیگومنٹ آف اورویول سے سیڈ کوڈ بنتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے کنسپ بڑی کلاس میں جا کے بھی کلیر ہونے چاہیے کہ ان چیزوں سے یہ یہ چیز بنتی ہے چلے دیکھیں زیر ایک ٹاپی کو یہ آپ کے سامنے فلاور ہے یہ فیمل پارٹ سٹیگما سٹائل آوری آوری کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے آویول یہ پیٹلز ہیں یہ دیکھ ستے ہیں آپ کے سامنے کے پیٹلز ہیں یہ جو آپ کو گرین والا نظر آتا تھا میں آپ یہ اس کو نام دیتا ہے سیپل ہے یہ میل کا فیلمنٹ اور اس کو پر انتر ہے اور اس کو پورے کو کیا نام دیتے ہیں سٹیمن جو کہ فیمل کا سٹائل اور سٹیگما سٹائل سوری سٹیگما سٹائل آوری کو کیا نام دیتے ہیں لیڈ سکول کارپل ہیں چلے دیکھیں زیرہ یہ میل پارٹ کو بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں اس کے اندر یہ موجودہ مدر مایکرو سپورٹ جو کہ ٹو این ہوتا ہے میوسیس کرنے کے بعد یہاں پہ بنے گے ٹیوب جو اور جنریٹیو سیل بنے گے جو کہ آگے جا کے جنریٹیو سیل سے کیا بنے گے پولن گرین بنے گے جبکہ ٹیوب نیوکلیس سے آگے کیا بنے گے ایک ٹیوب لائک سٹرکچر بنے گا مطلب کہ مدر مایکرو سپورٹ سے دو طرح کے نیوکلیس بنے گے ایک جنریٹیو نیوکلیس ایک ٹیوب نیوکلیس جنریٹیو سے کیا بنے گے پولن گرین جبکہ ٹیوب نیوکلیس آگے آگے ٹیوب لائک کا سٹرکچر بنے گا جو کہ اندر لے کے جانے میں مدد کرے گا مدر مایکرو سپورٹ ہے جو کہ میوسیس کرنے کے بعد کافی زیادہ سیلز بنے گے انٹی پوڑر سیل پولر نیوکلیس ایگ بنے گا سینرجر سیل بنے گا انٹی پوڑر سیل وہ ہوتے ہیں جو نیوٹریشن پروائیڈ کرتے ہیں ایمریو کو سینرجر سیل وہ ہوتے ہیں جو فرٹیلائزیشن کے لیے گائیڈ کرنے گے پولرن گرین کو باقی بچ گئے دو جن کے ساتھ فرٹیلائزیشن ہونے ہیں ایک ایگ بچ گیا اور ایک کیا بچ گیا پولر نیوکلیس بچ گیا جب پولر نیوکلیس کے ساتھ پولرن گرین ملے گا تو کیا بنے گا انڈو سپرم ٹیشو بن جائے گا جبکہ ایگ کے ساتھ جب پولرن گرین ملے گا تو کیا بن جائے گا زائیگوڑ یہ ڈیٹیل میں میں پیچھے بتا بھی چکا جب زائیگوڑ بن گیا انڈو سپرم ٹیشو بن گیا دوبارہ اگین کیا بنے گا سپوروفائٹ بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے جس کا نام انڈو سپرم ٹیشو پلانٹ کا جو کہ ڈیٹیل میں اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے فی میل کا پارٹ شروع اور یہاں سے میل کا پارٹ شروع اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ دیں گے تو غلط نہیں ہوگا مگر اس کو ڈرو کرنا ضروری ہے جزاک اللہ الخیار